موسیقی راہل گاندھی آج مسلم بدھی جیویوں سے ملاقات کر رہا ہے ٹھیک اسی سمیں جب ہم دنگل میں یہ بحث کر رہے ہیں راہل گاندھی سے کچھ ادھاروادی مسلم چہروں کی ملاقات ہو رہی ہے جن میں لیکھک ہیں، کلاکار ہیں، پترکار ہیں، کولومسٹ ہیں، سوشل ایکٹویسٹ ہیں مانا جارہا کہ مسلمان ووٹ بینک کو واپس اپنی طرف کھیچنے کے لیے کانگریس ادھکش کی طرف سے یہ پہل ہوئی ہے ساتھی ساتھ ہندو مسلم دروی کرن کی کار تلاشنے کے لیے بھی راہل کٹروادی چہروں کی بجائے ادھاروادی مسلمان چہروں سے مل رہے ہیں حال میں گجرات اور کرناتک کے چناؤں کے دوران راہل گاندھی ایک کے بعد ایک مندیروں میں گئے ان کے پورے چناؤ پرچار کارکرم میں مندیروں میں جانا مقاعدے شامل کیا گیا اور یہ پہلا موقع تھا جب راہل کے مندیر جانے کا پرچار بھی کھل کر کیا گیا یہاں تک کی پارٹی نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ راہل گاندھی شیو بھکت ہے اور جنے ادھاری ہندو لیکن پارٹی کو دھرات کا چناؤں ہار گئی اسی لیے جب کانگریس پارٹی نے دو سال بعد افتار کا آئیوجن کیا تو بھلے کچھ سیکنڈ کے لیے سہی راہل گاندھی نے جالیدار ٹوپی لگائی تو اس نے سرکھیاں بٹی مہتے ہیں لیکن اب راہل کا مسلم بدھی جیویوں سے ملنے کا کارکرم یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا پارٹی واپس اپنے پارمپرک مسلمن ووٹ بینک کو سادھنے میں جھٹ گئی ہے دوہزار چودہ میں کانگریس کی ہار کے کارن تلاشنے والی انٹرنی کمیٹی نے کہا تھا کہ پرو مسلم چھوی کے کارن کانگریس ہار گیا پر کیا گجرات گوانے کے بعد کانگریس کا ہندو ووٹ بینک سے بھروسہ اٹھ گیا بی جے پی نے بھی سمپرک و سمرتھن ابھیان چلا ہے پارٹی کے نیتہ نامچین لوگوں کے گھر جا رہے ہیں انہیں اپنی سرکار کی اپلپدیاں گنا کر ان سے سمرتھن مانگ رہے ہیں ایسے میں کانگریس صدیقش کا مسلم بدھی جیویوں سے ملنا یہ سوال کھڑے کر رہا ہے کہ کیا کانگریس نے انٹرنی کمیٹی کی ریپورٹ کو کنارے رکھ دیا اسی لئے دنگل میں آج پوچھ رہے ہیں سوال کیا دوہزار اٹھارہ میں جنیو دھاری راہل دوہزار انیس میں ٹوپی دھاری ہو جائیں گے کیا مسلمانوں کے چکر کاٹ کر راہل گاندی جیتیں گے دوہزار انیس کی ٹکر کیا کانگریس نے واپس مسلم تشٹی کرن کی راہ پکڑ لیے اگر مسلمان گھر آئیں گے تو کیا راہل کو ووٹ بھی دلوائیں گے اور آخری سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے تین طلاق کے ایجنڈے کی کاٹ ڈھونڈ رہے ہیں کیا راہل گاندی آج کا دنگل انہی سوالوں میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ راہل گاندی جی اس دیش کے تمام لوگوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اور وشیش روپ سے جب لبرل پروگریسی وائسز سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ ملک کو جھوڑنے کی بات کرتی ہیں راہل جی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھوش میں بھی وہ اس طرح کی وائسز کے ساتھ ضرور بات کریں گے اور جو اس سے بات نکل کے آئے گی اس بات کو زبین پر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی ملنے کا ادھیکار سب کو ہے جس سے بن ہو اس سے ملے ان کے نیتیوں میں ہے ان نیتیوں کے تحت وہ چلتے ہیں دیکھ لیا ہے دیش سب کچھ دیکھ رہا ہے سمیں آنے پر دیش جواب دیکھی مسلم پدھی جیویوں سے کانگریس پارٹی کی راستی ادھیکش راہول گاندی جی ملاقات کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے جو انسوچی جاتی بیبھاگ اس کے دوارہ بڑا کارکرمائیو جیت کے آ گیا تھا اور دلیت سماج کے بدھی جیوی اور ہر کے ان سے روب رو ہوئے تھے اس کے بعد پشڑا ور کے کارکرم بہت بڑا ہوا تھا جس میں سبھی لوگ پورے ہندوستان بھر کے لوگ آئے تھے پیچھڑا ور سے سمجھ دیتے اور ان سے روب روب راہول گاندی جی ہوئے تھے تو یہ جن نیتہ ہے جنتہ کے بیچ میں رہیں گے سبھی ور کے لوگوں سے ملیں گے اگر ان کا اب یہ منشاہ ہے کہ ہم جو ہے مسلم سمودائے کے بجی جیووں سے ملاقات کریں گے اور ان کو ساتھ لے کر جو ہے کام کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ان کو پوری پوری کامیابی ملے گی اس کے اندر وہ ہر طریقے سے کامیاب ہو گیا مسلمان پہلے بھی کانگریس سے جڑا ہوا تھا اور آج بھی کانگریس کو چاہتا ہے تو آپ کو بتا دیں گے دنگل میں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمبیت پاترہ ہے وہ راستی پروکتہ ہے بھارتی جردہ پارٹی کے ہمارے ساتھ اکھیلیش پرتاب سنگھ ہے وہ راستی پروکتہ ہے کانگریس پارٹی کے ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی ہمارے ساتھ ہے پریزیڈنٹ ہے مسلم پولیٹیکل کاؤنسل آف انڈیا کے آوانی جے شوستی ہمارے ساتھ ہیں وہ سنگ سے جڑے ہیں یہ اصل میں انہوں نے بدھجیویوں کو بلایا ہے اور راہول گاندی انہیں بدھجیویوں کو بلاتے ہیں جتنے راہول گاندی خود بدھجیوی ہے اتنوں کو بلا لیا انہوں نے اور جن لوگوں کو راہول گاندی نے بلایا ہے وہ اتنے ہی مسلم مسائل کو سمجھتے ہیں جتنا راہول گاندی ہندو دھرم کو سمجھتے ہیں دیش میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے مسلمان کہاں مر رہا ہے کہاں جی رہا ہے نہ تو ان بدھجیویوں کو کوئی لینا دینا ہے نہ راہل گانڈی کو کوئی لینا دینا ہے تو انہوں نے یہ سوچائے کہ دس بارہ لوگوں کو پکڑ کے ان کو مرگا بنایا جائے گا اور جس طرح سے اب تک کھیلتے رہے ایسے لوگوں کو بلا بلا کر کے بات کرتے رہے ایسے ان مسلمانوں کو بلا کر کے آپ نے دیوبند کے مفتی کا بیان نہیں سنا بھی میں صاحب کسی کا بیان نہیں سنتا میں اپنا بیان سنتا ہوں میں دیوبند بہت دن سے بیان دے رہا ہے کہاں اکھاڑ لیا دیوبند کے بیانوں نے ابھی تک کہاں تک بیان سنیں گے دیوبندیوں کے بلا تو لیا تب اید ملن سمارو میں کیا کلی بلایا تھا کیوں نہیں گئے تھے ادھر نہیں جا سکتے تھے کیا عرشد مدنی صاحب نے جو اید ملن کیا تھا اس میں کیوں نہیں گئے تھے اس میں کیا دکت آ رہی تھی ادھر بلا بلا کر بودشیویوں سے بات کر رہے ہیں اور جب بودشیوی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے پلہ جاڑ لیتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہمیں ہم مسلمان نہ کہہ دیں مندر جاتے ہیں تاکہ لوگ ہندو کہیں ارے ہم مسلمان ہیں تو ہم دکھائیں گے تھوڑی کہ ہم مسلمان ہیں اکھلیش پتاپ سنگھ کانگریس کنفیوز ہے کیا کہ ادھر ہونا یا ادھر ہونا جی نہیں نہیں ہم کانگریس نہیں کنفیوز ہے آپ لوگ کنفیوز ہیں یا آپ لوگ جانبود کیے کر رہے ہیں جو بھی ہو ہم نہیں کانفیوز ہیں پچھلی ایک سالوں میں لگوک پندرہ ایسے سمیلان یا ایسے گروپ سے ملے ہیں راحل گاندھی جی وہ آپ لوگوں کو نہیں چرچہ کا بھی سہ ہوتا کیوں کیوں اس میں ہندو مسلم کا اینگل نہیں تھا اسی ایسٹی کا ادھنا اوڑا سمیلان ہوا او بی سی کا سمیلان ہوا پروفیشنل کانگریس کا سمیلان ہوا مچھوارا سامات کا سمیلان وہ اس سے ملے اسٹریٹ وینڈر سوالوں سے ملے سلف جو ہے گمنا کسانوں سے ملے کولیوں سے ملے وکیلوں سے ملے مہلاو دمیوں سے ملے آنگانبادیوں سے ملے وہ نیوز نہیں بنے گی وہ نیوز ہے بھی نہیں کیونکہ اس میں جو چٹپٹاپن بی جے پی کو چاہیے وہ نہیں ہے وہ عام آدمی کی سمسیاں ہے اور اس عام آدمی کی سمسیاں کو سن کے دور کرنے میں آپ لوگوں کو نہیں انٹریسٹ ہے انٹریسٹ اس میں ہے کیونکہ ہمارے دیش میں دو لوگ سب سے پاپولر ہیں سب سے زیادے ٹی بی پہ ان کو اسٹھان ملتا ہے ایک ہمارے دیش میں آدھنی سمبانیت ایک سسوی پردھان منتری آدھنی مودی جی ہیں دوسرا جو بی جے پی کو اکسیزن جاتا ہے جس کی جو پاکستان میں بولتا ہے لیکن پاکستان کا چینل نہیں دکھاتا ہے ہندوستان کا چینل دکھاتا ہے اس کا نام ہے حافظ سعید ہر روز چینلوں پہ وہ ہندوستان میں دکھتا ہے کیوں دکھتا ہے سب کو پتا ہے کیوں دکھتا ہے کیوں کہ وہ آکسیزن دیتا ہے یہاں پہ پاکستان تک میں نے دکھتا ہے یہ چیزیں جو جدورت کی چیزیں ہیں گنہ کسانوں کا 22,000 کروڑ پہ بکایا ہے سمپادکیے لکھیں تو اس کے بعد 12,000 کروڑ روپیہ صرف یوپی کے کسانوں کا بکایا ہے آپ پندرہ دن میں مل جانا چاہیے پندرہ دن میں مل جانا چاہیے روہی جی آپ کو آپ کا سمپادکیے ختم ہو گیا ہو تو تھوڑی پروکتہ کا بھی کام کر لیجی جس وشہ پہ بولنے آئے ہیں اس پہ آجائیے تھوڑی دیر کے لیے حافظ سعید کو تو جو دکھا رہا ہے جو دیکھ رہا ہے پتا نہیں آپ کس پہ آروپ لگا رہے ہیں کہ یہاں حافظ سعید دکھانے سے کس کو آکسیزن ملتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے مجھے نہیں پتا آپ کس کو تارگیٹ کر رہے ہیں حافظ سعید کا پریمی بتا کے لیکن میں آپ سے کیول یہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ اگر بلا رہے ہیں گھر پہ تو کیول مسلمان بودھی جیویوں کو کیوں بلا رہے ہیں باقی بھی بودھی جیوی تھے اور مسلمان بھی بلا رہے ہیں تو اس میں بودھی جیوی کیسے تیہ کر رہے ہیں مولانا صاحب تو ناراض ہیں کہ ہم کو بودھی جیوی کینا نہیں چلیے آپ کی یہ یہ گلتی ہوئی روحی جی اگلے بار آپ سے پوچھ کے آپ سے لسٹ لے کر کے چلیے ایک بار بتا دیں چلیے حافظ سعید کے چھوٹنے پر ٹویٹ کس نے کیا تھا سب سے پہلے حافظ سعید کے جیل سے چھوٹنے پر ٹویٹ کس نے کیا تھا وہ تو چاہتے ہیں کہ مددے کے علاوہ سب باتوں گے ہمیں کیا کہنا ہے آپ سے ہم پوچھیں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ اس مددے کے علاوہ سب باتیں گے اس لئے وہ حافظ سعید کو لیا ہے بیٹی کہاں نہ بھائی ہم کو موقع دیں گے آپ سے پوچھ کے بلائیں گے بھائی آپ سے پوچھ کے بلائیں گے میرے ساتھ تین مسلم بددی جی بھی بیٹھے ہیں مولانا انسار رضا تسلیم رحمانی رزوان احمد تینوں ہر دن دو گھنٹے تین گھنٹے ٹی وی پہتے ہیں مسلم معاملوں کے جانکار کے طور پر ان تینوں میں سے کسی ایک کو بلائے ہو تو بتا دیجئے لسٹ مجھ سے مت بنوائیے اپنی بنائیے لیکن تینوں میں سے کسی ایک کو آپ نے چٹی بھیجی ہو کہ آئیے راہل گاندی سے ملنے کے لیے تو مجھے بتا دیجئے ان کی علامہ کوئی اور جانکار نہیں ہے کیا ان تینوں کا آپ خارج کر رہے ہیں اب میں بولوں خارج تو کر دیا اہلوں نے احمد پٹیل کو بھی خارج تو کر دیا اہلوں نے بولان نبی آزاد کو بھی خارج تو کر دیا اہلوں نے سلمان پرچید کو بھی خارج تو کر دیا شاکیل احمد کو بھی خارج تو کر دیا آپ نے جتنے مسلمان بڈی جیوی تھے اب تو وہ بڈی جیوی بچے نہیں یا تو ان کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم آگیا ہے یا پھر ان کی کوئی ویلو نہیں رہی یا ان کو مسلمان میں بندے رہے ہیں جسے بلاتے ہیں اسے نہیں بلائے گیا ہندوستان میں کوئی اور مسلمان اکھلے جی ٹیبیٹ کی طرح ہی نہیں ہے چناؤں مطلب آپ بھی کیانی ہیں میں گریب نواز صاحب آپ بھی کیانی ہیں میں آپ کو اگیانی نہیں ماننا آپ تو اگیانی بنا دیا ہندوستانی مسلمانوں کو میں صرف ایک پاس جانا چاہتا ہوں آپ سنجھے گا اکھلے جی دولان نبی آزاد احمد فتہ ہیں سلمان خوشی شکیل احمد یہ نیتیب بلائی باقی سب جو ہے سر ارے اتنا تو بتا دیجے ایک سکھنڈ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ لڑے ہیں ارے وہ تو میرے پارٹی کے ہیں اونسے تم روانٹی کے ہیں یا ان کا بھرنا ختم ہو گیا یا ان کا بھرنا ختم ہو گیا یا ان کا مسلمان مسائل کے بارے میں کس پتہ نہیں یا ان کا پیسے ختم ہو گیا مدے پہ آنے دیجے ایک بار مدے پہ آ جائیے مدے پہ آ جائیے بھائی ایک سکھنڈ بھائی ایک سکھنڈ بھائی ایک سکھنڈ ایک سکھنڈ ایک سکھنڈ ایک سکھنڈ ایک سکھنڈ اچھا سنیے اکیلیز جی جی کومیڈی شو میں نہیں آپ مدے کی بات کرنے اپنی پارٹی کے پروکتہ کے طور پر تو پلیز اس بات کا سمبان کیجئے کہ پارٹی نے آپ کو جس کام کے لئے دیجا وہ کیجئے تسلیم رحمانی اور ڈاکٹر سید ریزمان دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں دونوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایک کومنٹ لینا چاہتا ہوں پہلے رحمانی صاحب آپ نے انگلی اٹھا دی تھی بیچ میں ہی مجھے نہیں پتا کس بات پہ آپ کو لگا آپ کو انٹروین کرنا چاہیے آپ اپنی بات رکھ لیں پہلے کیا کہنا چاہتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ بھارتی جندہ پارٹی میں نریندر موڈی جی نے اپنی پسند کے بھاج پائی مسلمان بدھی جیویوں کو بلا کے ان سے ایک ملاقات گی تھی اس ملک میں اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا اب کاغریسی بدھی جیویوں کو راہل غادی نے بلا لیا ہے اس پر ظاہر ہے کہ ہنگامہ اس لیے ہوگا کہ اب راہل نے کیوں بلا لیا سوال یہ ہے کہ ہم نے اگر میں اگر بلانا چاہوں کسی جگہ پر موڈی جی کو یا راہل غادی جی کو کیا وہاں بھی آئیں گے وہ وہاں نہیں آتے ہیں وہ کاغریسی بدھی جیوی ہے راہل غادی نے بلا لیا وہ بھاج پائی بدھی جیوی ہے موڈی جیوی نے بلا لیا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے آپ مسلمان جس کے بارے میں یہ الزام ہے جس کے اوپر کہ اس کا تشٹی کرن کیا جاتا ہے جبکہ تشٹی کرن بھی نہیں کیا جاتا میں نے کل بھی کہا تھا اس کا خالی دکھاوا کیا جاتا ہے جو مارجرالائز ہے جس کے پاس کوئی اکنومک پیکج کسی پارٹی نے نہیں دیا ایجوکیشنل پیکج نہیں دیا پورٹیکل پیکج نہیں دیا جس کے خلاص سکسٹی تاؤزنڈ کمنل رائٹ کاغریس پارٹی کے زمانے میں ہوئے ساٹھ ستر سال میں اور پچھلے چار سال میں تین ہزار کمنل رائٹ بی جے پی کے زمانے میں ہوئے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی مجرم کو بلکہ یہ ہوا کاغریس نے تو آزاد چھوڑ دیا اور بی جے پی نے ان مجرموں کا جنہوں نے فساد کر رہے تھے ان کو ایم پی بنا دیا اور منطری بنا کے ان کو گلوریفائی کر دیا ایسے میں اگر بدھی جیویوں کو آپ بلا کے وہاں بٹھاتے ہیں تو اس سے کمیونٹی کے اوپر بلکل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ ایک ہزار ایسے ایسے بدھی جیوی بودھی جیوی بلا لے اور راہل غازی جیوی بلا لے ایک دب جب ہماری بنیادی صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑھا تو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی گوڈ فیت نہیں ہے نہ راہل غازی کے اوپر لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کی جس کمیونٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی بٹھوارہ ہے کچھ کاؤنگریس کے بدھی جیوی ہیں کچھ بی جے پی کے بدھی جیوی ہیں اس بات کو آپ نے کم سے کم سوئیکار کیا ہے سمبیت پاترہ بی جے پی پریشان کیوں ہے راہل غازی اگر مسلمانوں سے مل رہے ہیں سہی ہے سہی ہے بلکل ٹھیک ہے دکت کیا ہے سمبیت پاترہ اس میں نہیں نہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ہمیں بلکل کوئی دکت نہیں ہے بدلتے ہوئے موسم کا بدلتا ہوا فسانہ ہوں میں گجرات میں جنے ادھاری تو یوپی بیہار میں مولانہ ہوں میں اب وہ رنگ بدلتے پھر رہے ہیں ہمیں کیوں پریشانی ہوگی جو میک اپ کر رہے ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہوگی کبھی جا کے جنے ادھارن کرنا پڑتا ہے اس کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے بیس دن تک مندر مندر گھومنا پڑتا ہے پھر ترنت اس کو کھول کر کے جنے ادھارن کرنا پڑتا ہے پھر ٹوپی دھارن کرنا پڑتا ہے پھر مولانہ مولانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے تو ہمیں کیوں پریشانی ہوگی پریشانی تو ان کو ہوتی ہے جو اچھا دھاری ہندو ہیں انہیں ہوتی ہے جو اپنے سہولیت کے حساب سے میک اپ کرتے ہیں دوسری بات ہے میں آپ کے شو کے مادھیم سے میرے دونوں بھائی انسار رجہ رحمانی جی اور ویسے رجوان صاحب اس میں سامین نہیں ہے مگر پھر بھی ان کو بھی کانگریچولیشن کرنا چاہوں گا تینوں کو بہت بہت بدھائی ہو بچ گئے آپ لوگ اگر گلتی سے بدھی جیوی بن کے راحل جی پہ چلے جاتے تو سوچئے اللہ خیر ہوتا بچ گئے وہاں حالت خراب ہو جاتی یاد ہے ابھی بتا رہے تھے OBC سمینن ہوا تھا اس میں بتایا گیا تھا سکنجی سے کوکا کولا سکنجی سے کوکا کولا نہیں نہیں آپ لوگ یاد ہے OBC بدھی جیویوں سے مل کر سکنجی سے کوکا کولا بنایا تھا اور پھر ریڑی پٹری سے برگر اور پھر میک دونل بنا دیا تھا تو اسی پرکار کی بدھی جیوی کی بیٹھک ہوگی ہے میں آج نہیں نہیں آپ لوگ بچ گئے آپ کو میں بہدھائی دیتا ہوں آپ لوگ بچ گئے ہیں آپ اچھے جگہ پہ ہیں آپ بچ گئے ہیں مگر on a serious note روحید بھائی میں آج جاننا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ ابھی میٹنگ چل رہی ہے بدھی جیویوں کے ساتھ 6-6.30 بجے ختم ہو جائے گا میں آج تک سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ اس کے بعد راہر گاندھی سے پوچھے کہ ٹریپل طلاق پہ نکاح حلالہ پہ اور شریعہ کوٹ کو لے کر راہر گاندھی جی کا متنطویا کیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے تتھا کتھت گدھی جیویوں سے اور لیبرل مسلموں سے ملنے کے بعد ٹریپل طلاق پہ کم سے کم ان کے پوچھے کلاوڈی ہو رکھتا ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں تسلیم صاحب آپ نے اپنی بات رکھی ہے دو لوگ رہ گئے ہیں پہلے ان سے ایک کومنٹ لے لوں اس کے بعد آپ second کومنٹ کر دیجئے گا نشجت طور پہ کیجئے گا سید رزوان احمد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو یہ احساس ہوا ہے کہ پرمپرک مسلمان ووٹ بینک کو سادھنا بہتر ہے بجائے اس ووٹ بینک پہ جانے کے جس کو بی جے پی سادھ چکی ہے پہلے سے روہد بھائی آج سے پندرہ مہینے پہلے آپ نے مجھے پہچان دی تھی اور آج تک پہ آپ نے مجھے انٹرڈیوز کرایا تھا بہت محبت اور بہت پیار کرتا ہوں میں آپ سے لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی پر گھوم گھوم کے ہندوستان میں ہندو مسلمان کے بیچ میں زہر بات رہے ہیں آپ کے پینل میں ایک آدمی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ غزنی اور انزیب ہمارا ہیرو ہے جب ہماری سرکار آئے گی تب ہم تمہیں بتائیں گے جن لوگوں کو آپ گدی جیوی بول لیں انسار رزا کو میری نظر میں وہ مذہبی غنڈا ہے اور میں مذہبی غنڈوں کے ساتھ دیبیٹ کرنا میں نے چھوڑ دیا ہے مجھے ماف کریے جس دن یہ ہندوستان سے اپنے بیان کے لیے مافی مانگے گا اس دن میں آپ کے دیبیٹ پر اس آدمی کے ساتھ آوں گا اس کی جگہ حوالات میں ہے اسٹوڈیو میں نہیں مافی چاہتا ہوں ماف کریے ٹھیک آپ اٹھ سکتے ہیں دھنیواد آپ ٹھیک ہے وہ اٹھ گئے ہیں اس بات سے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے وہ ان کا اپنا طریقہ ہے وہ ان کی اپنیک سوچ ہو سکتی ہے آج کی ڈیبیٹ میں آج کی ڈیبیٹ میں ایسی کوئی چرچہ نہیں ہوئی آج کی ڈیبیٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے بدھی جیوی تو ہیں اکیلیش پرتاب سنگھ آپ سے سرٹیفیکٹ لے کے تو نہیں ہوں گے لیکن میرا سوال واپس جو میں نے ان سے پوچھا تھا رزوان امد سے میں اوانی جی شوستی آپ سے پوچھا ہوں کیا کانگریس پارٹی کوئی احساس ہو گیا ہے کہ جس ووٹ بینک کو بی جے پی ساتھ چکی ہے وہاں بار بار اس گلی جانے سے فائدہ نہیں مجھے لگتا ہے روحید جی کانگریس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوئی وہ ہتاشہ میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی جنیو کبھی ٹوپی کبھی کچھ کبھی کچھ ہر چھوٹے چھوٹے سمودائیوں میں اپنے ووٹ بینک ڈھوڑنے کا پریاس کر رہی ہے لوگ تنتر میں اور میں اکلیش جی سے ایک واقعی بولنا چاہتا ہوں حافظ سعید کا نام آپ نے لیا تھا حافظ سعید پاکستان میں چھوٹا سب سے پہلے خوشی منائی راحل گاندی نے ٹویٹ کیا ویڈن سیکنڈز ٹویٹ کر لیا ہا 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 حافظ سعید چھوٹ گیا تو آپ یہ مت کری یہ کون دکھاتا حافظ سعید کو آپ یہ مت کری یہ کون دکھاتا ہے ہندوستان کے میڈیا کو ہندوستان کے میڈیا کو مت کریے آپ ہندوستان کے میڈیا کو مت بدنام کیچے درشکوں کو معلوم ہیں اور میں درشکوں کے لیے رکھ رہا ہوں یہ یہ آپ کے لیے رکھ بھی نہیں رہا آپ سے کوئی جواب بھی نہیں چاہیئے مجھے میں صرف درشکوں بھی آج دلا رہا رہا ہوں کیونکہ آپ جواب دے نہیں پائیں گے مہتپور بات یہ ہے وہ مہتکون بات یہ ہے کہ بھارت پرس میں راجنیتی کا ایک نیا ویانکرنت ہے ہوا ہے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ حافظ سعید کی پارٹی کا پخش رکھنے آیا آج یہ اپنی کانگریس پارٹی کا آپ شروع سے جب سے آئے ہیں حافظ سعید سے ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ لگاتار ایسے کر رہے ہیں جیسے حافظ سعید کا چنان پرچار آپ کو کرنا یہاں بیٹھ کے آج تک پہ ٹھیک ہے پاکستان میں لوگ آج تک دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پخش رکھنا آفظ سعید کا بھائی راہول گانڈی کا پخش رکھئے نا راہول گانڈی کا پخش رکھئے آپ سچی بات کڑوی لگتی ہے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ تائم بیسٹ کر رہے ہیں آپ سمیں برباد کر رہے ہیں جس دن گھوم رہے تھے آپ بیٹھے تھے اسی چینل پر اور آپ یہ بات بول رہے تھے بول رہے ہیں آپ اس بات کو یا پھر آپ بھول بولتے ہیں آپ دوسرے آدمی کو نہیں بولنے دی رہے جو آپ کو چھپ جا رہا آپ کو اچھی نہ لگے جو میں نے کیا جھوٹ بولا ہے میں نے آپ سے سوال لے رہے تھے میں نے آپ سے سوال لے رہے تھے آپ نے بار بار بول رہے ہیں بیچ میں حافظ سعید حافظ سعید حافظ سعید حافظ سعید پہ جس دن چچا ہوگی وہ چنانا جاتے گا میں نشکت طور پہ آپ کو بلالوں گا آپ لے کے آجائے گا مٹھائی کا ڈپا آپ لے آئیے گا مٹھائی کا ڈپا جس دن حافظ سعید کی پارٹی چنانا جیت جائے گی لیکن آج کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں تو کانگریس پارٹی کا پخش رکھ لیجئے دیکھیں روہیچی روہیچی ایک مولبوت بنیادی انتر کچھ لوگوں کو گھر پہ بلا کر کے اس لوگ کنکر میں ووڈ بینک دیکھ لینا اور لوگوں کے گھر پر جانا آپ نے کہا کہ جیسے بی جی پی سمپرکن کے لیے سمپرک کر رہی ہے اس میں خود بی جی پی کے نیتا ان کے گھر جا رہے ہیں سمرتن مانگنے کے لیے اپنے گھر بلا کر کے نہیں مانگ رہے ہیں سمرتن لوگ تنتر میں جنتا کے دوار پر جنتا کے گھر پر جا کر کے سمرتن مانگنا جنتا کے جنتا جناردن کو سلیوٹ کرنا ہے آپ کے رہے ہیں بی جی پی گھر جا کے سمرتن مانگ رہے ہیں راہول گانڈی گھر بلا کے سمرتن ایک تصویر دکھا دیتے ہیں آج کی تصویر ہے کل کی تصویر ہے دھار کی تصویر ہے مدی پردیش کی جہاں پر دگوجے سنگھ موجود تھے کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا ہیں اور اس درمیان کچھ ایسا ہو گیا ہے جہاں مسلم کاری کرتا علم سنکھیک کاری کرتا لگاتار ان کے سامنے اپنی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دگوجے سنگھ اکھڑ گئے مردی بڑے نیتا ہے موگو جسے کانگریس پارٹی کے پردیش کی خاندار کے بڑے نیتا ہے موگو جسے کلما لوگا ایکسپیٹ پیدا کہ ہم دیں بیٹا ہے کہ وہ یہاں یہاں رہتا نہیں ہے ایک بار سنو کمیٹی کے میکمر ہیں وہ موگو جسے کاریدے ہیں جو بتش بھی نہیں کرتے ہونہ موگو جسے کمیٹی کے میکمر ہیں باپ کرنے سے لگہ آپ ٹائم دے ہاں ہمارے کو ایک بار سنو ڈجب ح�یف کو بنایا کہ میں ایسی سے ملامت کروں میں ملامت کریں ڈجب موسیقی سلوال تو دیکھا آپ نے وہ کارے کرتا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے کا سمیہ دیا گیا تھا لیکن بڑے لوگوں سے ملیے اور ہم کو کنارے کر دیا گیا جس میں دگوجہ سنگھ کافی اکڑ بھی گئے جو ابھی دیبند کے مولانا کا بیان آپ سن رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کانگریس اپنے دروازے بند رکھتی ہے اور اکھیلیش پرتاپ سنگھ اسی کی ایک جھلک دھار میں بھی دکھائی دی دیکھیں ہمارے نیتاؤں کتاک تو لوگ پہنچتے بھی ہیں بیچ میں رہتے ہیں دکھ رہا ہے نا کبھی موڈی جی کا کوئی چطر ہو پچھلے بیس سار قدر دکھائیں کہ کوئی کار کرتا ہے یا کوئی ان کا کبیٹ کا منتریہ ساتھ ہی ان سے جا کے بات بحث کر سکتا ہو پانچ سو میٹر دور جنتا رہتی ہے اب تو منتری اور مکھ منتری کو بھی اگر ملنا ہوگا تو اس پی جی کی پرمیسن لینی ہوگی یہ بھی آ چکا ہے تو ہمارے یہاں تو جنتا کے بیچ میں ہم ہیں یہ لگا رہتا ہے ہمارا اپنا ہے تب ہی تو سکایت کر رہا ہے وہ ہمارا ہے اپنے سے سکایت ہوتی ہے اس کا جباب اس کو مل رہا ہے بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے ہی نہیں ہے نا یہ ون وے ہے صرف من کی بات ہے اپنے من کی دوسرے کی من کی تو سننی سمجھ نہیں نہیں ہے وہ من کی بات کرتے ہیں آپ کسانوں کی سمجھیاں پہ آج بول لیتے ہیں آپ مت کی بات کرنے گھر ملاتے ہیں بھائی میں تو آپ سے کر رہا ہوں روحی کی مدد کریے آپ بائیس ہزار کروڑ روپے بکایا ہے کیوں نے دلا رہے ہیں آپ بائیس ہزار کروڑ روپے گنہ کسانوں کا بکایاں دلا دو بھائی روحی جی اکیلے جی ایک دن اس پہ بھی بہت کر لو آج مسلم بودھی جیویوں پہ بات ہو رہی ہے راجیب تیاغی کو پوچھ لیجے گا راجیب تیاغی آپ کی پارٹی کے پروکتہ ہیں فون کر لیجے گا بریک میں پوچھ لیجے گا کہ یہاں کسانوں پہ چرچہ ہوئی تو آپ کی پارٹی نے ان کو کیوں بھیجا آپ کو کیوں نہیں بھیجا آقی آپ کو یہ تسلیح ہو جاتی آقی آپ کو یہ تسلیح ہو جاتی اکیلیش پرطافشن دکت یہ ہے اجیانتہ کے چکر میں آپ ٹی وی پر اپنی پارٹی کی فجیت کروا جاتے ہیں آپ کو پتہ رہتا نہیں کچھ بھی ادھر ادھر سے کچھ بھی اٹھا کے لاتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں دکت یہ ہے اجیانتہ کے چکر میں آپ اپنی پارٹی کی فجیت کرا دیتے ہیں مدہ ہوتا ہے مسلم مددی جیویوں کو بولانے کا آپ کہتے ہیں نیازتوں میں کسان پر بولوں گا آپ سے کہتے ہیں کہ پریکشا میں پتہ پہ نیبند لکھنا آپ کہتے ہیں نیازتوں میںがہی کی تیاری کر کے ہوں گاہی پر لکھوں گا آپ کے علامہ اور کوئی گyanی نہیں ہے مدے کی بات یہ ہے کہ گاہی پر نیبند آیا آپ پتہ جی کا نیبند کیونپی رکھ رہے ہیں بھائی گاہی پر نیبند لکھنا ہے آپ کیوں لکھ رہے ہیں آپ کیوں لکھ رہے ہیں پتہ جی کے نیبند بیٹھے ہیں آپ نے اپنے 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 کتھا کتت بودھ جیو میں ہی دیکھ لیا آپ نے اپنے اٹھ گئے آپ کو خوشی ہوئی آپ کو اچھا لگا آپ کو اچھا لگا آپ کو اچھا لگا آپ کو اچھا لگا اگلے جی بات سنو دیکھنا آپ کا سمجھ سنو آپ یہ بتائیے جیسے بودھی جی بھی وہاں بولائی یہاں سمجھ رہے ہو کیا تتھا قتد جرہ سبتہ سے بات کریے نہیں کیا ہے یہ کہ رہی جی میں آسکتا آپ تتھا قتد کہہ رہے ہو تو سبتہ ہے آپ تتھا قتد کہہ رہے ہو تو سبتہ ہے میرا ایک کہنہ یہ ہے مولانا انسر رضا ہم نے آپ کو بلائے ہم آپ کو بددی جیوی مانتے ہیں ٹھیک کانگریس پارٹی سے آپ کو سٹرکی سن چاہیے تو آپ ان سے الگ سے لینے آپ دو بددی جیوی یہ پتارے سے روح سردانہ اکیلیش پتاب سن یہ اوقات ہے مسلمانوں کی آپ کی نظر میں یہ اوقات ہے مسلمانوں کی آپ کی نظر میں ایسا سمجھتے مسلمانوں کو آپ پتش کے ایک سیکنڈ بیچاروں پہ بحاج کرو بیچاروں پہ بحاج کون کر رہا ہے آپ کو کون ملا کر گلی محلے کی بحاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے سمجھت پاترہ کیا کون ملا کر ستیتی یہ ہو گئی ہے پھرے سمجھتے مسلمانوں کی پھرے سمجھتے ہیں اکیلیشی مانتے ہیں ایک سیکنڈ میں تسلیم صاحب کے پاس جاؤں اس کے پرے سمجھت پاترہ آپ کا کومنٹ جلی سے اکیلیشی اب آواز بند ہے آپ آپ کو سوال ویپیو کرنا پڑے گا کیونکہ اکیلیش جی کے آواز یہ کارن میں سن نہیں پایا آپ جب دوبارہ پوچھ لیجی میں سن نہیں پایا کہ جنیو پہنے جنیو دکھائیں یا ٹوپی لگائیں دیکھیں اس میں کوئی دومت نہیں ہے کانگریس پارٹی کے ڈینے میں ترسٹی کرن ہے کچھ سمجھے کے لیے ترسٹی کرن کو وہ آڑے رکھ سکتی ہے مگر ہمیشہ ترسٹی کرن کو آڑے نہیں رکھ سکتی ہے یاد کے لیے وہی کانگریس پارٹی ہے جنہوں نے 2013 میں کہا تھا رام ڈز نوٹ ایجزٹ یہ وہی کانگریس پارٹی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں 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 ہم تو مندر کے ساتھ کڑے ہیں مگر کپل سببل چپکے چپکے چوری چوری جا کے سپریم کورٹ میں کہتے تھے آپ 19 سے پہلے رام جنم بھومی کے کیس کی سنوائی تک مت کرو یہ وہی کانگریس پارٹی ہے انٹینی کمیشن کے ریپورٹ کے بعد دنوں نے دو ورشوں تک افتار کی پارٹی بند کر دیا کیونکہ ان کو لگا لوگ بھول جائیں گے کہ ہم اس پرکار کا تشٹی کرن کرتے تھے اور دو سال کے بعد اچانک راحل گاندھی جی کو پانچ سیکنڈ کے لیے پھر سے جالیدار ٹوپی پہننا پڑا یاد رکھئے سب سے گھاتک سترو کوئی پولٹکس میں ہے تو اس کا نام ہے کنفیوزن اور راحل گاندھی سے بڑا کنفیوز نیتا آج تک ہندوستان کی راجنیتی میں نہ تھا نہ ہوا ہے اور نہ آگے ہوگا اس لیے کانگریس پارٹی کا جو بھوشیہ ہے وہ گرتکی اور ہی بڑھتا رہا لیکن تسلیم رحمانی کیا ووٹر بھی کنفیوز ہوتا ہے ووٹر نہیں دیکھتا کہ آپ گدریات میں کیا کر رہے تھے کرناٹک میں کیا کر رہے تھے اس کے بعد کیا کر رہے ہیں اور وہ مسلم بدی جیوی نہیں دیکھتے ہوں گے کیا ٹی وی وہ نہیں پڑھتے ہوں گے اخبار جو جا رہے ہیں ملنے کے لیے نہیں دیکھئے کیا آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے آپی سے پوچھا دیکھئے دیکھئے جن لوگوں کے نام ابھی آپ کے سکرین پہ آ رہے ہیں وہ سب وہ والے بدھی جیوی ہیں جو کبھی لیفٹ لیبرل رہے ہیں کبھی کانگریسی لیبرل رہے ہیں اور جن کا پبلک سے مسلمان عوام سے کوئی رابطہ کبھی بھی نہیں راب آپ سارے نام اٹھا کے دیکھ لی رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں ایک بات دوسری بات میں اکھلیج پرتاب جنگ سنگی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہ اس ایشو کو ڈیوییٹ کر رہے ہیں ہندوستان میں کاسپ پولیٹکس ملکلاب آزاد تک کو آپ کے لیے آپ کو ایک مسلم سی ڈھونڈنی پڑی کیوں رامپور سے لڑے یا جہاں پر 50% سے زیادہ مسلم ووٹوں وہاں لڑے آپ نے کبھی سیکولر پولیٹکس کے نام پر جو ریلیجیس پولیٹکس کانگریس رہے کی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج جنسک دو سیٹوں پر ہوا کرتی تھی اور وہ بھی آپ کے تعاون سے ہوا کرتی تھی آج وہ دو سو بیاسی تک پہنچ گئی اور اس کے بعد آپ مسلم کبھی مسلم مدھی جیویوں کے پاس جاتے کبھی سوفٹ ہندو توا کی پولیٹکس کرتے آپ دو ہزار نو سے لے کے اب تک آپ کی سوفٹ ہندو توا کی پولیٹکس بلکل جگس آئی رہے آپ آسام میں دیکھ لیجے آپ گجرات میں دیکھ لیجے آپ بیہار میں دیکھ لیجے آپ کے احمد پڑیل جیسے لوگ جو ہے وہ کیمپین میں نے جانے دیئے میں خود موجود تھا گجرات میں جب کہا گیا کہ نہیں مسلمی لیڈرز جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر نہ آئے ورنہ ووٹ کا پولیٹکس ہوگا آپ اس دیش کو کبھنل پولیٹکس کی بھٹی میں جھوکنے کا کام آپ نے کیا ہے آپ نے کبھنل رائٹس کو انجینئر کیا ہے ساٹھ ہزار سے زیادہ کبھنل رائٹس کو آپ نے سچر کمیٹی بڑھائی اور اس کے اوپر عمل نہیں ہونے دیا آپ بتائیے آزادی کے بعد کتنے ایڈوکیشن کتنے اسکول کانگریس میں کھولے ہیں کتنی یونیورسٹی سے مسلمانوں کے لیے جو کانگریس میں بھرا کے لیے بی جے پی سے شکوا اس لیے نہیں کرتا کہ بی جے پی نے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلمانوں کو لیڈیسلیشن میں نہیں جانے دیں گے ہم مسلمانوں کو ہندوستان کا شہری نہیں مانتے لیکن اور مسلمانوں نے بھی کہا ہے پچھلے پیتیس سال سے کہ ہم بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے دو رو کلیر ہے اپنے اپنے سٹینڈ میں لیکن آپ نے مسیحہی کا دعویٰ کیا ہے آپ نے سیکولاریزم کا دعویٰ کیا ہے آپ نے کانسٹویشن آف انڈیا کو بنا رہے والے کانسٹویٹ اسیمبلی میں بیٹ کے سیکولاریزم کا حلف نہیں آئے لیکن اس کے باوجود آپ نے کے پاس شری کشنا کمیشن ریپورٹ ہے آپ کے پاس کابونل وائلنس پروٹیکشن بل کمیشن نے اس کا جواب دے دیا آپ سپریم کورٹ پر سے دے نہیں سکے اور اس کے بعد آپ اسے باروں کے مسیحہ بدے اوکے آپ جواب دیجیے اکھلیش پتاپسی رحمانی صاحب کی بات جواب دیجیے پھر سمبیت پاترہ آپ بولی گا بولی رحمانی صاحب ہندوستان میں جو بھی رہتا ہے چجز جاد برگ دھرمکہ ہے ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں اور سب کی سمسے ہم سنتے ہیں کسی کو کسی کے سمسیерт آپ ایک چھا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے جواب کو سن لیں میں اپنے نندہ کو آدھر کرتا ہوں میں اپنے نندہ کو آدھر کرتا ہوں میں سنا میری بھی سن لیں آپ دیکھیں اس ہندوستان کو کانگریس پارٹی کی نیتیوں اور ہندوستانیوں نے دنیا کے سیرس پہ پہنچایا ہے وہ کانگریس پارٹی کی دین ہے یہ سمبیت پاترہ ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں یہ کانگریس کے نیتیوں کی دین ہے کہ آج جو ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں موسیقی 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 بنائی ہے اس چار سالوں میں وہی بول رہا ہوں آج ہندوستان کہاں پہ ہے دنیا کے سرس پہ ہے ایسا اینکار دیکھا ہوگا کسی وقتی میں تسلیم رحمانی کے سوال بڑے سیدھے سپاٹ تھے اکفریorem جی انہوں نے آپ سے سین سیکس نہیں پوچھا انہوں نے آپ سے نفتی نہیں پوچھا انہوں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا ورد بینک سے کتنا کرزہ لیا کتنا لوٹا دیا انہوں نے بڑا سیدھا چار سوال پوچھے آپ سے مسلمانوں کی حالت کے بارے میں آپ وہی چھوڑ کے باقی سب پتانے لگئے پھر مسلمانوں کے تعلقے بات کیگئے وہ چار سوال پوچھے نہ مسلمانوں کے تعلق سے وہ جواب دے دیجئے جو ہندوستان آت دنیا کے سیس پہ ہے اس میں مسلمانوں کی بھی مسلمانوں کا بھی یوگدان ہے سب کا یوگدان ہے ہماری پارٹی میں بھی ہماری سرکار میں بھی ہمارے دیش کے عنتی میں بھی leukempers جب سب کے لئے کام کیا ہے تو یہ سچا ریپورٹ کیسے آگئی جب سب کے لئے کام کیا ہے تو سچا ریپورٹ کیسے آگئی سر سox وقت کا کھانا نصید نہیں ہے آپ بتائیے سب پیڑی تھیں ہے آپ سے لگتا ہے واقعی سب آپ سے پیڈیت ہے لگتا اسی لئے آپ کو باہر بٹھا رکھا چار ساتھ سار اور آپ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں آپ یہ سب پیڈیت ہے لگتا آپ سے اور آپ یہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ جو آپ سے سوال پوکٹ آ USA اس کو جواب نہیں دے رہے وہ آپ سے پوکٹے سیدھے سوال چاہر سے آپ ان کا جواب جانے کی وجہ آئے گھمای چلے جارے ہیں اب ایک سکنڈ رکھ جائیے ایک سکنڈ رکھ جائیے اکیلے جی سنیے میری بات یہ بلکل نہ چھٹی کلاس کے بچے کی طرح ویکٹم کارڈ پلے کرنا ہر چینل پہ جا کے یہ بولنا ہر آدمی آپ کو بھاجپا کا پروکتہ دیکھتا ہے کیونکہ جو آپ سے سوال پوچھتا ہے وہ آپ کے لئے بھاجپا کا پروکتہ یہ کہتے کہتے آپ نے اپنی پروکتہ کی جو ایمیج کی نا وہ بھی گرا دی ہے کنمیلا کے کیونکہ آپ کے پاس حصل میں ڈیفیس نہیں ہوتا تسلیم رحمان بھاجپا کے پروکتہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے آپ سے سوال پوچھتیا ہم بھاجپا کیونکہ آپ سے سوال پوچھتیا کیونکہ آپ سے سوال پوچھتیا کوئی بات نہیں آپ جواب تو دیجئے میں نے ساک کہا جواب تو دیجئے اس کے بعد بھی آپ جواب تو عمر بھی نہیں دے پاتے اور دوسرا مہودی جی پہ باتے ہیں جنگ کا سرٹی فیکیٹ چھپایا گیا ہے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ جو بلیس مکلے جی بینہ آواز کے آدمی جب وہ ہلاتا وہ دکھتا ہے تو اس کا مزاک اٹھتا ہے شانت رہے آواز نہیں جاری ہے باپ کیا انسان رضا تسلیم رحمانی صاحب نے چار سوال کیا ان کا جواب نہیں آیا کبھی یہ کبھی ہو اب اتنا بتا دیجئے کہ جو بدجیوی آپ لوگوں نے بلائے ہیں ان سے بینیفٹ کیا ہے کانگریس کو سر سن لیجے بینیفٹ کانگریس کو کیا اور مسلمانوں کو کیا بینیفٹ ہے بہتنا بتا دیجئے زیادہ ہمارا کوئی سوال ہی نہیں ہے سر کیا سر کیا بینیفٹ ہے کانگریس کو مسلمانوں کو اتنا تو بتا دیجئے سر اس میں کانگریس کو کیا بینیفٹ ہے اور مسلمانوں کو کیا بینیفٹ ہے بھائی اتنا بتا دیجئے ایک سیدھا سا سوال رحمانی صاحب کے جواب نہیں دیا آپ نے ہمارے سوال میں آسکتا ہوں کیا میں بڑے دیر سے ویٹ کر رہا ہوں ایک سکر سلمان خرشید بھی ملیں گے بارہ بدجیویوں سے آج ملاقات ہو رہی ہے ان کے لیے سم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان میں سلمان خرشید بھی ہوں گے سلمان خرشید کا ایک بیان کچھ دن پہلے جو انہوں نے علیگر میں دیا تھا بڑی چرچہ میں رہا تھا وہ بھی آپ کو ایک بار سنوا دیتے ہیں انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا ہم نے خون کے دھبے ہیں کچھ بجے سے آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی وار آپ پر کرے تو ہمیں بڑھ کر اس کو روپنا نہیں چاہیے ہم یہ دھبے دکھائیں گے کہ تم سمجھو تم سمجھو کہ یہ دھبے ہم پر لگے ہیں یہ دھبے تم پہ نہ لگیں تم وار ان پہ کلو گی دھبے تمہارے لگیں گے ہماری ہماری اتحاس سے کچھ سکھو ہو سبجو اور اس اپنا حشر ایسا مت کلو ایسا مت کلو کہ تم دس سال بعد علیگرد یونیورسٹی آؤ اور آپ جیسا کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہ ملے تو ہمارے دامن پر آپ کے خون کے دبے ہیں یہ بات سلمان خرشید نے علیگرد مسلم یونیورسٹی میں کہی تھی کیا راہل گاندی آج مسلم بددی جیویوں سے مل کر انہی کو دھونے کی کوشش کرنے ہیں اپنی جے شوستی سمید پاترہ اس کے بعد آپ کے پاس loot phenomena میں بالکل میں ہیں کہا نا آپ کو کانگریز کے لیے صرف divide and rule چھوٹے چھوٹے سمدائیوں میں جاتیوں میں ورگوں میں ورنوں میں الگلگ سمپردائیوں میں بار 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 باری باری سے کبھی یہ دکھانا کہ اس کے قریب ہے کبھی اس کے دکھانا کہ یہ قریب ہے کبھی اس کے دکھانا کہ یہ قریب ہے صرف اس کے علاوہ اس لیے اور اس سے زیادہ میں اس سے زیادہ آج کانگریز کا اہمکار تھی موسیقی 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 کو کٹا ہے تو انہیں پتا ہی نہیں ہوگا انہیں یہ نہیں پتا ہوگا تکین تین طلاق اور حلالہ کے مددے پر دوہزار انیس کا گیم کھیلے والی تسلیم رحمانی لاس بہت چھوٹا سا کومنٹ کیا مسلمان ووٹ دے دیں گے اس میٹنگ کو دیکھ کے کہ راول گاندی مسلمان بدی جیویوں سے مل رہے ہیں دیکھیں مسلمانوں کو ہمیشہ کفیم پلایا گیا ہے کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے کسی بھی زہر کو پیلو اب وہ زہر چاہے کاؤگریس ہی ہو میں سیدھے سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کاف لاکھ ٹھو لٹا تیری رہبری سے غرص میں تیری رہزنی کا سوال ہے اگر بہت سمپل سے چار سوال پوچھے تھے ایک کا جواب لے دیا اس سے امدادہ ہوتا ہے کہ کاؤگریس پارٹی کتنی سنجیدہ ہے مسلمانوں کے کوئی ترقید ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ کے لیے اس مول پر چھیک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد بھی آپ دیکھتے رہے ہیں آج تک دنگل جائے تو دنگل کے آخری پڑاؤں میں آپ کو کبھول اتنا بتا دیں کہ دنگل آپ اپنے موبائل فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کو لیجیے ہمارا موبائل ایپ یا پھر وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آج تک ڈاٹ ان پر دنگل آپ فیس بک پر بھی لائک دیکھ سکتے ہیں آج شام پانچ بجے فیلال بریک بریک کے بعد حلہ بول انجنہ کے ساتھ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے